ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ تو جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایونجس اینڈ گیم کافی اچھی اور گریٹ مووی تھی نو ڈاؤٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایونجس اینڈ گیم کے ایسے ٹاپ ٹین ایسٹر ایکس کے بارے میں جو کہ ہم نے پرابلی پہلے مس کر دیئے تھے اور یہ بات میں آپ کو شولی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے ایونجس اینڈ گیم کے بارے میں تو ویلکم ہے آپ کا میری ٹاپ ٹین مسٹ ایسٹر ایکس کی سریز کے پہلے اپیسوڈ میں ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پہ مارول کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں تو گائز جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس سین میں تھور اپنی ماں سے بات کر رہا تھا تو وہ پی رہا تھا لکر اور یہ سیم وہی لکر ہے جو کہ وہ پی رہا تھا اوینجس ایج آف الٹرون میں جو کہ اس نے سٹینلی کو دینے سے منع کیا لیکن سٹینلی نے پھر بھی پیا اور سٹینلی ڈرنک ہو گئے ایون تو گائز جیام پر آپ کو بوٹل تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی لیکن یہ بات اوفیشلی مووی کے ایڈیٹر نے کنفرم کر دیا ہے اس کے بعد گائز بات کرتے ہیں اس سین کی اس سین میں ساری فیمیلز مل کر مار رہی ہوتی ہیں تھینوس کو جیام پر ہم دیکھ سکتے ہیں شیوری کو پیپر کو اور ہوپ کو وہ ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں کیپٹن مارول کو کیونکہ کیپٹن مارول لے کر جا رہی ہوتی ہیں انفنیٹی گاٹلیٹ کوانٹم ریالم والی مشین کی طرف یہ تینوں سکسیسفولی تھینوس کو ایک بلو دیتی ہیں اور تھینوس تھوڑا سا دور جا کر گرتا ہے اور رک جاتا ہے کیپٹن مارول کو رکنے سے لیکن وہ اپنی سوٹ پھینکتا ہے پیچھے سے اور کوانٹم ریالم والی مشین تباہ ہو جاتی ہے تو گائز اب جات کیجئے کہ ایم سی او میں ایسا کون سا کریکٹر ہے جس کو اس وجہ سے پاورز ملی تھی اس کی وہ کریکٹر ہے گوسٹ اینٹ مین کی سیکنڈ مووی سے گوسٹ کو پاورز ملی تھی کوانٹم ریالم کی مشین کے بلاسٹ کی وجہ سے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اٹلیس ایٹی ٹو نائنٹی لوگ ہیں انکلوڈنگ کیپٹن مارول اس بلاسٹ کے ریڈیس میں یہ بلاسٹ ایون کیپٹن مارول کو بھی کافی دور پھینکتا ہے تو سوچئے باقی لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا ان میں سے کچھ کی تو ڈیتھ ہوگی ہوگی گوسٹ کے پیرنٹس کی طرح لیکن کچھ کو پاورز مل گئی ہوگی گوسٹ کی گوسٹ کے پیرنٹس کے ایکسیڈنٹ کے ٹائم وہاں تھے پورے چار لوگ اور چار میں سے تین کی ڈیتھ ہوگئی اور ایک کو پاورز مل گئی اس حساب سے اگر وہاں پر اسی لوگ تھے تو وہاں پر اٹلیس بیس لوگوں کو گوسٹ کی پاورز ملی ہوں گی اس کے بعد گئیس کنٹینیو کرتے ہیں اس سین کو اس سین میں گرتا ہے انفینیٹی گاٹلیٹ ٹونی کے پاس ٹونی اسے اٹھانے کے لیے بھاگتا ہے لیکن تھینوز بھی اسی کے ساتھ بھاگتا ہے لیکن ٹونی پریفر کرتا ہے تھینوز کو روکنا تھینوز اٹھا کر ٹونی کو کافی دور پھینکتا ہے اور اس کو کافی زور کی اپنی کونی مارتا ہے اس کے فیس پر یہاں پر تھینوز نے اس کونی کو مارنے میں کافی فورس کا یوز کیا ٹونی اٹلیس دو سے تین میٹر جا کر دور گرا ریال وائلڈ میں میں بھی ایسا پوسیبل تھا کہ یہاں پر ٹونی کی ڈیتھ ہو جاتی لیکن گائز جہاں پر ٹونی نے پینا ہوا تھا اپنا آرمر تو اس بات کی پوسیبلٹی ہے کہ تھینوز کی البو کا تھوڑا بہت امپیکٹ ایبزورپ کر لیا اور ٹونی کے آرمر نے کیونکہ تھینوز کی البو کا تھوڑا بہت پارٹ اس کے آرمر پر بھی لگا اس کے علاوہ ہم اس ہٹ میں تھوڑی بہت میٹل کی آواز بھی سن سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ البو ٹونی کے فیس پر لگی اور ٹونی کی ڈیتھ ہونی چاہیے تھی اس سے تو گائز کنٹینو کرتے ہیں سین کو ٹونی کے بارے میں بات کرتے ہیں آگے تو تھور کی انٹری ہوتی ہے سین میں اور تھور اپنے ہیمر اور سٹروم بریکر دونوں کا یوز کرتا ہے تھینوز پر اٹیک کرنے کے لیے نوٹ کیجئے گائز جہاں پر تھور صرف تھینوز کے سر پر وار کرتا ہے اور کہیں بھی نہیں اور ایون سٹروم بریکر تھینوز کے آرمر پر لگتی بھی ہے اور تھینوز کے آرمر سے تھوڑی بہت چنگاریاں بھی نکلتی ہیں اور تھینوز کے ریفلیکسز گائز جہاں پر اس سین میں کافی اچھے تھے یہی ایک ریزن تھا کہ وہ حل سے بھی جیت گیا ایونجرس انفینیٹی وار میں اس کی ڈوجنگ اور فائٹنگ سکلز کافی زیادہ اچھے ہیں تو تھور اٹھانے کی کوشش کرتا ہے انفینیٹی گاٹلیٹ کو لیکن تھینوز اسے روک لیتا ہے اور تھور اپنا سٹروم بریکر دوبارہ سے تھینوز کے سر پر مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تھینوز اپنے ایک آج سے سٹروم بریکر کو بلوک کر لیتا ہے اس کے وڈ کے پارٹ سے یہاں پر تھور ہیلپ لیر ہے اس کے ہیمر اور سٹروم بریکر دونوں کی تھینوز کو روکنے کے لیے اور سٹروم بریکر اس کی گردن میں مارنے کے لیے لیکن تھینوز صرف ایک آج کا یوز کر رہا ہے یہاں پر اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید تھینوز تھور کے تھوڑ سا قریب آنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ تھور کو مار سکے اپنے الٹے آج سے کیب جم کرتے ہیں تھینوز پر پیچھے سے اور تھور اپنا سٹروم بریکر تھینوز کی نیک کے اور قریب کر دیتا ہے تھینوز جہاں پر تھور کو ہیڈ بٹ دیتا ہے اور تھور تھوڑ سا دور گرتا ہے جا کر لیکن آئین مین سے زیادہ دور وہ نہیں گرتا اس کو ہیڈ بٹ پڑا ہے اور ٹونی کو پڑی تھی تھینوز کی الپو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس کا ڈیمیج زیادہ ہوگا لیکن تھور پھر بھی اس ہیڈ بٹ سے انکانشیس ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے بیٹل میں نہیں آتا جبکہ وہ ایس گارڈین ہے ففٹین ہنڈر جئرز اولڈ ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس سے پہلے پاور سٹون ڈریک اپنے فیس پر سروائف کر چکا ہے اور اسے ریکوور کر چکا ہے کچھ سیکنڈز میں تو تھور کا یہاں پر انکانشیس ہونا بنتا نہیں تھا لیکن وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تھینوز کیپ کو سر سے پکڑتا ہے اور کافی دور پھینکتا ہے اور وہ یہی پر نہیں رکھتا بلکہ آگے جا کر کیپ کو ایک پنچ بھی دیتا ہے پوسیبل ہی اپنی پوری فورس سے اس فورس کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو انہی ہاتھوں کی مدد سے تھینوز نے رکا تھا تھور کو تھینوز کا ایک ہاتھ تھا اور تھور کے دو ہاتھ تھے تھور انہی ہاتھوں سے بیر ہینڈلی ایوینجز کی پہلی مووی میں ٹونی کا آرمر کرش یا پھر بینڈ کر چکا ہے اور پلیٹینم کو کرش کرنا کافی زیادہ مشکل ہے اس کے لئے کافی زیادہ فورس چاہیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھینوز کے پنچ میں کتنی فورس ہوگی اگر وہ ان سب کو اوور پاور کر سکتے ہیں خیر گئیس کیپ کو کوئی بھی سیریس انجری نہیں ہوتی کیپ زندہ رہتے ہیں سین کو کنٹینیو کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ٹونی کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹائم ایکزیکلی ٹونی کیا کر رہا تھا یہ سین گئیس کافی زیادہ ڈیٹیل ہے ہم جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونی جہاں پر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پہلے وہ اپنے فیس پر تھینوز کی کونی کھا چکا ہے تو یہی ریزن ہے اس کے کافی زیادہ سٹرگل کرنے کا تو گئیس یہ کافی زیادہ اچھی کانٹینیوٹی ہے اور کافی زیادہ کول ڈیٹیل ہے یہی ایک ریزن ہے کہ ہم فینز کو مارویل کی موویز اتنی زیادہ پسند ہے کیونکہ ان کے بیگراؤنڈز میں کافی زیادہ اچھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جبکہ ڈی سی پروپرلی سوپر مین کی موچھیں بھی ریموو نہیں کر سکتا تو گئیس اب بات کر لیتے ہیں اس سین کی یہاں پر ریڈ سکل ہر اس پرسن کو گریٹ کرتا ہے جو کہ آتا ہے وارمی اور سول سٹون لینے کے لیے ریڈ سکل سب کو اپنے فادرز کے نام سے بلاتا ہے لیکن وہ کلینڈ کو بلاتا ہے اس کی مدر ایڈیٹ کے نام سے تو آپ نے ضرور ایسا سوچا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے اس کا ریزن ہے کیونکہ کامیکس میں کلینڈ کے فادر ابیوزر تھے اور ڈرنگ تھے وہ کلینڈ کی مدر اور کلینڈ دونوں کو ابیوز کرتے تھے تو یہی ریزن ہو سکتا ہے گئیس ریڈ سکل کا کلینڈ کو اس کی مدر کے نام سے بلانے کا کیونکہ اس کے فادر ابیوزر تھے اور پراببلی کلینڈ کا اوریجن ایم سی او میں بھی سیم ہے اور یہ قویسچن کہ ریڈ سکل کس طرح جانتا ہے سب کے پیرنٹس کے نام اور ان کے اوریجن اس کا انصار ہو سکتا ہے سول سٹون سول سٹون دیتا ہے ریڈ سکل کو وزڈم تو گئیز اب بات کر لیتے ہیں اس سین کے بارے میں اس سین نے فریگا پوچھتی ہے تھار سے کہ تمہاری آنگ کو کیا ہوا تھار کہتا ہے کہ اس کی آنگ کے پاس کٹ آیا تھا بیٹل آف ہیروکین میں یہ بیٹل گائز ایکچولی منشن کی گئی تھی تھار دا ڈارک ورل میں اور یہ بیٹل جیتے تھے ایس گارڈینز ہیروکین گائز ایک ایسی ورلڈ ہے جو کہ نائن ریلمز کے باہر ہے لیکن پھر بھی گائز یہ ایس گارڈینز کے پروٹیکشن کے انڈر ہے اسی لیے وہاں پر بیٹل ہوئی تھی اور ایس گارڈینز جیتے تھے اس کے بعد گائز اگر ہم بات کریں اس سین کی تو اس سین میں حلق آتا ہے اینچین ون کے پاس ٹائم سٹون لینے کے لیے وہ پوچھتا ہے ڈاکٹر سٹرینج کے بارے میں لیکن ڈاکٹر سٹرینج پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کوئی سرجری جو کہ تھوڑا سا عجیب ہے کیونکہ نیو یورک کرنٹلی ایلین انویجن کے انڈر ہے اس کے بعد گائز کیونکہ آپ ویڈیو کے اتنا آگیا چکے ہیں تو میں آپ کو کچھ بونس ایسٹر ایک بھی دے دیتا ہوں یہ میں نے سنبھال کر رکھے تھے کسی فیوچر کی ویڈیو کے لیے یا پھر اسی ویڈیو کے پارٹ ٹو کے لیے تو اگر ہم بات کریں اینڈ گیم کے سٹارٹ کے بارے میں تو اینڈ گیم کے سٹارٹ میں نیبیولا جیتی تھی ٹونی سے تو نیبیولا کا یہاں پر ریاکشن تھوڑا سا عجیب تھا وہ خوش تھی اور اس نے کہا کہ اس کا ریزن ہے کیونکہ نیبیولا بچپن سے ہارتی آئی ہے اپنی بہن گمورا سے اس کے علاوہ تین اوز نے بھی اسے کافی زیادہ سپریس کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ نیبیولا کی ایک طرح کی پہلی وکٹری تھی اسے آج تک ورٹلس کہا گیا اور آج وہ جیت گئی تو یہ سین گائز نیبیولا کے لیے کافی زیادہ میننگ رکھتا تھا اور کافی زیادہ سپیشل تھا اور یہ گائز ون آف دا انڈر اپریشیائٹڈ سین ہے اوینجرس اینڈ گیم سے یہ ریفرنس تھا نیبیولا، تھینوز، گمورا سب کے پاسٹ کا اس کے بعد گائز مووی میں آگے اینڈ مین کہتا ہے ٹونی سے کہ فلک می اور ٹونی فلک کرنے میں جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں اس سے پہلے کافی زیادہ پریکٹس کر چکا ہے نیبیولا کے ساتھ گیم میں تو دوستوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہوففلی دس ایسٹر اگ ہو گئے ہوں گے میں نے کاؤنٹ نہیں کیے اور سیریسلی گائز جب میں آپ کو بولتا ہوں کہ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سین میں اس ٹائم وہ سین میرے سامنے نہیں کھلا ہوتا اور اس کے بعد اس سین کو اٹھانے میں اور میری آوڈیو کے ساتھ سنگ کرنے میں کافی زیادہ محنت لگتی ہے تو اٹلیس مجھے پانچ سے چھ گھنٹے لگنے والے ہیں اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ ساتھ میری اور ویڈیوز دیکھ کر اس کے لائے جوائن کا بٹن آپ کے سامنے آ رہا ہوگا آپ ایکسکلوزیو بینفیٹس کے لئے جوائن کر سکتے ہیں میرے چینل کو اب میں آپ کو اس کوئسچن کا آنسر بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں پوچھا تھا کوئسچن تھا اوینجرس اینڈ گیم میں کسی نے کافی آزاروں سال پاسٹ میں ٹریول کیا تھا وہ ایکزیک یئر کون سا تھا وہ یئر تھا ایکزیک یئر بی سی اور کیو این اے کے لئے تو ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں till then be happy and be safe